حرماتا ہے کہ میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کار دیا وَرَزِيقُ الْعَكُمُ الْإِسْلَامُ عَدِينَةً اور میں نے تمہارے لئے اسلام کو دین پسان کر دیا اس آیت کے بارے میں صحیح بخاری کی قدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جہاں پر نماز، حرزے اور حاج کے مسلے لوگوں کو سمجھائے ہیں وہاں عقیدے کے اور ایمان کے بنائی مسائل بھی لوگوں کو سکھ رہے ہیں اپنی کتاب کا آغاز وہی سے کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ حدیث بھی وہی ہے نبی کی حدیث یہ بھی وہی ہے آگے کتاب والایمان شنو کیے تاکہ لوگوں کے ایمان صحیح ہو جائے اور کتاب کا اختتام جو ہے نا آخری حساب دو عظیم الشان کتاب پر بخاری نے کیا صحیح بخاری کی حضر چھوٹی چھوٹی کتابیں شروع میں بھی دو عظیم الشان کتابیں ہیں وئی والی اور ایمان والی اور آخر میں بھی دو عظیم الشان کتابیں ہیں ایک ایک کتاب والاعتصام میں بلکتاب رسول قرآن اور حدیث کو ملخوتی سے فقر لینے والی کتاب امام بخاری لوگوں کو سمجھانا جاتے ہیں احمد اللہ علیہ کہ لوگوں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے اور پھر آخری کتاب کتاب تحیدیں لوگوں کو تحید سمجھائیے اسماع و صفات سنائیں اللہ کی صحت سمجھیں مرجع اور جامعی قرآن کیا تو جو کتاب والاعتصام میں کتاب سننا ہے جس میں کتاب والاعتصام کو مضبوطی سے پکرنے کا حکم ہے اس کتاب کی اقتدار کرتے لئے امام بخاری اللہ علیہ ایک حدیث پرنگ کرتے ہیں کہتے ہیں حد سن الہمیدی امام حمیدی سے وہ حدیث پرنگ کرتے ہیں اس میں بھی ایک اشارہ ہے امام بخاری اللہ علیہ کے لوگوں قرآن اور حدیث اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے ہم اس کی حمل بیان کرتے ہیں اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اللہ تعریفوں کے لائے کے جس نے قرآن اور حدیث مکمل جو ہے وہ ہم تک مچا دیا اور اس کی حفاظت کا خود زمان دیا پھر آگے ایک حدیث میں آتی ایک یہودی نے ایک بات دیا زمانہ این امیر المؤمنین عمر رب الخطاب رضی اللہ تعالی جلیل قدر ثابت اس زمانے میں ایک یہودی نے بات دیا اس نے کہا مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے قرآن میں ایک ایسی آیتیں اگر یہ آیت ہماری قرآن میں ناظر ہو دی لَتَخَزْنَا مَعِيدًا ہم اس دن کو عید منا لے اور براہ اس یودی نے یہ آیت ذکر کی الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامُ یعنی اللہ نے فرمائے کہ میں نے دین مکمل کر دیا اب دین مکمل ہو گیا اب اس کا مطلب یہ واقع آپ کو جو عید قیامت تک یہی نیم رہے گا آپ کوئی نبی یا حصول نہیں پیدا ہوگا نہیں آئے گا اگرنے کیلئے وہ صاحب کا امیاء میں سے بلی اسرائیل کی امیاء میں سے جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آئیں گے وَاَتْمَا كُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ وَسُنَّتِ نَبِيَكُمْ وہ تمہارے امام بنے گی قرآن اللہ کی کتاب کے ساتھ اور نبی کی سنت کے ساتھ کتاب اور سنت کو دنیا میں سپرند ہے اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا نبوت کا دروازہ بند ہوگی ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَنَا آخِرَ الْأَنْبِيَائِ وَأَنْتُمْ آخِرَ الْأُمَتُمْ مَنْ آخِرِ نَبِيَ وَأَنْتُمْ آخِرِ اُمَتُمْ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور دوسرے داؤں میں صحیح روایہ تھی اسی طرح ایک اور روایہ تھی سنت کے موزی کے اندر صحیح روایہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَا نُبُوَتَ وَرْرِسَالَتَ قَدْئِ اِن قَطْعَاتِ بے شخص نبوت بھی کٹ گئی رسالت بھی کٹ گئی ختم ہوگئی نبوت ختم ہوگئی رسالت ختم ہوگئی فَلَا نَبِيَ بَعْدِي وَلَا رَسُول اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نبوت کا سسنہ اور سسنوں کا سسنہ آخری نبی برا کے ساتھ پہنے جو ربیہ آتے تھے وہ اپنے اپنے قبیلی اپنی اپنی قوم کی طرف آتا تھے یہ جو یہودیوں کے پاس تورات موجود ہے نا مہر رخ جس میں انہیں تبدیلیں گانے کی اس میں بھی یہ کوئی ہرن لکھا ہوا نہیں کہ مرساہ اسلام ساری دنیا کے لوگوں کے لئے یہ نبی بنا کر بھی دیگئے تھے ان دین جو حسائیوں کے پاس موجود ہیں پاکستان اس کے ترجمہیں ملنے پوری انجیل میں ایسی کوئی جو ہے بات لکھی ہوئی نہیں ہے ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ اس آلہ اسلام ساری دنیا کے لوگوں کی طرف بھیجے لیں بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آلہ اسلام کو بنی اسائل کی بہروں کی طرف بھیجا دیں یعنی بنی اسائل کے کچھ گولے ساندھے لوگوں میں آگئے تھے لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یا ایوہ ناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ کہلو ایران کر لو کہ اے ساری دنیا کے لوگوں اے پتھانوں اے پنجابیوں اے سنیوں اے پاکستانیوں اے افغانستانیوں اے ایران والوں عرب والوں عجب والوں دنیا کے جس کونے والے انی رسول اللہ علیکم جمعیہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ سنگوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اسے کے خطلوں پر آمد تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں ناظر کرتے ہیں یا امت بھرتو لکم دین لکم دین مکمل ہو گیا اب یہی دین تیرے گا قیامت تک تو یہودی کہتا ہے کہ یہ سی آیتیں یہ دہواری کنابوں میں ناظر ہو جاتی ہم اس کو یہ بناتے ہیں سیادن عامل رضی اللہ تعالیٰ آمد فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے مجھے یاد ہے کہ یہ آیت کب ناظر ہو تھی یہ آیت نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے دن جمعہ کے دن ناظر ہو تھی جمعہ کا دن تھا عرفات کا دن تھا حجی اکبر کا دن تھا الحج الاخبر کا دن تھا لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ جمعہ کے دن اگر آ جائے حجی اکبر تھا یہ بات اس کی پہلے اصل نہیں ہے حجی اکبر کہتے ہیں جو عرفات میں آجی کھڑے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو حجی اکبر کہتے ہیں اور عمرہ جو ہے یہ عجی اکبر ہے عمرہ کرنا یہ عجی اکبر ہے تو حجی اکبر کے اوقات میں یہ حج یہی حجی اکبر ہے ہم نے کہا کہ یہ حج کے دن عرفات کے دن جمعہ کے دن یعنی دو مسلمانوں کی ایدیں وہ بھی ہی تھا اور جمعہ بھی ہی دیں تو یہ اس دن یہ آیت آم ناظر ہو یہ اللہ علیہ وسلم نے ناظر ہو تو یہ آیت اسلام کی بنیادی جو عقیدہ ہے کے لوگوں کے ساری دنیا کے لوگوں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں عذاب سے پڑھتا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو قرآن اور حدیث پر یہی وہ ایمان وہ جذبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ لیس پر صحیح بخاری میں اسی کتاب جا دسان ہوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم وہ آگے ایک حدیث لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سا کیا سونے کی امبوٹی امبوشتری بنا کر پہنی اس وقت سونا حرام نہیں ہوا تھا مردوں کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی امبوشتری بنایا اور اپنے امبوشتری میں پہنی صحابہ اکرام میں بھی سونے کی امبوشتری بنایا اور امبوشتری میں پہنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاف کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے تھے سچی محبت کرنے والے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یا ایک دن یا اسی دن یا جب بھی اس انگوٹھی کو نکال کریں حکم آ گیا مردوں کے لئے سونا جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دعا کر حدیث ہے کہ سونا مردوں کے لئے حرام نہیں حرام مردوں کے لئے عورتیں سونا پہنسے عورتوں کے لئے یہ کوئی جائش ہے صحابہ اکرام نے کیا کیا صحابہ اکرام نے بھی اپنی انگوٹھیا جو ہے وہ اتار کر تھے ایسی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی اتار کرتے تھے کہ جو جلال کا پھر کوئی وقعی نیتہ پھر باندھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری روایت ہے جو سونا نبی دعوت کے اندر صحیح سنتیزہ ہو جائے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ اکرام نماز پڑھ لیتی اس زمانے میں مچھد نبی مچھد نبی کچھی تھی چھات کھجور کی تھی نماز نیچے بھٹی بہت زمان کو کیا کہا ہے کہ بہت زمان جب بارش ہوتی تھی تو چھات کپٹی تھی اور جب نماز یہ آتے تھے نماز پڑھے کے لیے تو بہت زمان ماتھے کو کیچھر لگ جاتی تھی نائم جہ ماتھے کو اس مسجد میں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ اکرام نماز پڑھا اور آپ نے جوتیاں پہنی ہوئی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں کچھی جگہ ہو جوتیاں پاک ہوئے ہیں نماز جائز ہے اس کے ساتھ